مریم نواز نے ثابت کیف جسٹرس آف پاکستان ساکیب نسار کی اہلیہ سے ملاقات کی کہانی سنا دی لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی فوتکی میں ساکیب نسار کی بیوی مجھے ملی میں نہیں جانتی تھی وہ میرے پاس آئیں اور ہماری بات چیت ہوئی مریم نواز نے کہا کہ وہ اچھی نیک خاتون ہے مجھ سے کہنے لگیں کہ مرنے والا شخص ساکیب نسار کا بہت اچھا جاننے والا تھا لیکن آپ کو تو پتہ ہے اب ساکیب نسار عوام میں نہیں نکل سکتے انہوں نے کہا کہ ساکیب نسار عبرت کا وہ نشان ہے کہ ہر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے کو ان کا انجام ذہن میں رکھنا چاہیے مسلم ریکنون کی نائب صدر مریم نواز کی مبجینا طور پر ایک اور آڈیو لیک ہو گئی جس میں ان کا کہنا ہے کہ میں مینج کر رہی ہوں میڈیا میرے ہاتھ کیوں باندھ کر رکھتے ہیں ریپورٹ کے مطابق مبجینا آڈیو میں مریم نواز کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرتی ہوں میں نہیں جانتی ابھی سیکٹری انفارمیشن سے بات کریں پی آئی جی سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ اگر آپ نہیں مانتے تو مجھے پرائم منسٹر سے بات کرنی پڑے گی خیال رہے کہ مریم نواز کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں جبکہ ماظر میں بھی مریم نواز کی مبجینا آڈیو لیک ہو چکی ہے جس نے وہ مبجینا طور پر اشتہارات کی تقسیم سے متعلق بات کر رہی ہیں وفاقی وزیر خرشیز چاہ نے وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا کہا کہ کابینہ میں زیرے بحث معاملات سرکولیشن سمریوں کے ذریعے منظور کیے جا رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق خرشیز چاہ کے وزیراعظم کو لکھے گئے خط کے مطن میں تحریر ہے کہ پی ٹی آئی حکومت بھی کابینہ اجراس نے مسائل پر بحث سے گریز کرتی تھی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت بھی وزارتوں کی سمریاں سرکولیشن سے منظور کراتی تھی خط میں مزید کہا گیا ہے کہ آئندہ میں حکموں کی سمریاں کابینہ کے ایجنڈے میں شامل کی جائیں تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے دن پولیس نے کارروائی کے دوران گاڑیوں سے بھاری مدار میں اصلاح برامت کرنے کا اعلان کیا اور باب نے بتایا کہ وہ گاڑیاں بجاش نیازی کی تھی جنہیں ایک نیجی سسائیٹی میں روکا گیا تاہم اب اس معاملے پر بجاش نیازی خود میدان میں آگئے اور حیران کو انکشافات کر دیئے انہوں نے بتایا کہ پولیس والے چھاپے کے دوران میرے گھر سے میری گھری بھی لے گئے جنواز شریف نے مجھے تحفے میں دی تھی